موسیقی کسان آندولن دوبارہ سے تیزی پکڑ چکا ہے اس بار آندولن پہلے سے بھی زیادہ اگر ہو چکا ہے دلی میں ہوئی ہنسا اور کسانوں پر حملے کے بعد دھریانہ کی تمام کھاپیں کھل کر کسانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہو گئی ہے بتا دے کہ پانیپت میں کھاپ کے چھے گاؤں نے پنچائت کا نرنے لیا تھا کہ گاؤں سے کسان دلی سنگھو بارڈر پہنچیں گے جس کے بعد آج سیکڑوں کی سنکھیا میں ٹریکٹر ٹرولیوں میں کسان دلی سنگھو کوچھ کر گئے ان کسانوں میں کافی سنکھیا میں مہیلائے بھی موجود ہیں اور ان مہیلاؤں کا حوصلہ بھی دیکھتے ہی بن رہا ہے امنصر دلی راشتر راجمارگ پر سر پر دوڑتے ہوئے یہ ٹریکٹر پانیپت کے مالک کھاپ کے چھے گاؤں کے ہیں ٹریکٹروں میں بھرے ہوئے راشن پانی لے کر جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کسان اب دلی بارڈر پر لمبے سمیہ تک ڈٹے رہنے کو تیار ہے کسانوں میں یوہاؤں کی سنکھیا میں کسان بھی دلی کوچھ کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریکٹروں پر کسان ایک کا کنارے لگاتے ہوئے کسان اس بار آر پار کی لڑائی کے موڑ میں ہیں اس دوران مہیلائیں اپنے ہریانوی پریدھان سے سج دھج کر نکلی ہیں ٹریکٹروں کی سنکھیا بھی بیان کر رہی ہیں کہ ہریانا کے کسان اب پہلے سے زیادہ سنکھیا میں آندولن میں پہنچ رہے ہیں مہیلائیں بھی اب سرکار کے خلاف مورچہ کھول چکی ہیں مہیلائیں اپنے بچوں اور پشووں کی پرواہ کیے بینا دلی کوچھ کر چکی ہیں دوسری طرف کسان نیتا سنگو بورڈر پر ہوئے حملے کے بعد سے کسانوں میں روش ہے بھارتی کسان یونین کے نیتا بنتو ملک نے کہا کہ شانتی پورا کامدولن کر رہے کسانوں پر حملے کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا جو نیتا لیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں سب جائیں گے وہاں درنے پر چین ساتھ کام کے لوگ ہیں کسان ہم دولن تو پہلے بھی تھا لیکن وہ لوگ جن کے پورو جن دیش میں جاتی جلائے ان کی طرف پتھر پھینک رہے ہیں ان کو جواب درنے کے لیے سارے کسان اور یعنے کمہ پہنچیں گے ان کو مجھ اور جواب دیں گے اور تینوں کارنوں کالے واپس کرائیں گے جو کارنوں نے مہارے کھلاپ بڑھائیں وہ واپس ہونے چاہیے ہیں سب ایک کسان ایک جوٹ ہے سارے پانے بچی لے کے جائیں وہاں ان کی بات پہ وشواس کر کر کے تو لوگ سات سال سے اندولن ہویا ان کی بات پہ وشواس ہی نہیں رہا وہ کہتے گوچھے وہ جاتا گوچھے وہ تو جوٹ بولیں سوامی ناثن کے پٹھ لاغو ہو گئی لیکن لاغو نہیں ہوئی ان کی بات پہ کیا وشواس کیا جائے لیکن اگر وہ بلائیں گے ہمارے جو نیتا ہیں سوکت کسان مرسا کے وہ بات ان کے لیبل کی ہے بہت بڑی بات ہے تو پردان مندری کہہ رہے ہیں تو وہ جائیں گے تو اچھی بات ہے باتشیت ہوگی تو باتشیت سے ہی اچھی بات ہے سرکار نہیں کرتی یہ بی جے پی کے گنڈے رارہس کی گنڈے ہیں وہ اگر ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوگے تو لوگ چوٹو کے ماریں گے ان کو جو بیدہ اکمانے پھرتے ہیں ایک جنتہ کو ڈیشٹرپ کر رہے ہیں اگر جو ہمارے جو آم کسان کے پچھے کھڑے ہوگے تو بیدہ اکاں جائیں گے بیدہ اکاں پھردس تھوڑی پرتا بے گنڈے کرتی کرنا کالی دینا پر ان کو بغا دیں گے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے پر شاشن پولیچ کا کام ہے یہ دیکھنا گلت کریں ٹھیک کر رہے ہیں عام آدمی آنے کے تھوڑی کی سو گنڈا کر دیکھے گا یہ دنپردان پتھنے پر اس کے لئے کچھ نہیں پار یہ کسانوں اس سے بھمرا کرنے کے لئے کھا گیا ہے یہ جو افر ڈیٹھ سال کو اس کو صغیت کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کسان اس کے لئے نہیں مانے گا کسانوں کی طاانتی مل واپسیوں موسیقی 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 ہماری ملی خوب سے پینتیش ٹریلیا ہے بچے بھی جوان سب ساتھ میں ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Raj Gharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Raj Gharana and Jyoti garden a JBD banquets enterprise